ہیلت اوم کے محترم ناظرین آج میں آپ کو کرشی کا روگنے لانگ مقوی اصاب ہوتا ہے اس کے فائدے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو لاس تک دیکھنی یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اصاب کے لیے کتنا اچھا مفید ثابت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کیا فائدے دے گا پہلے فائدے آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ روگنے جو ہے یہ تل یا زیتون کے تیل میں ملا کر متاثرہ حصہ پر آپ نے لگانا ہے دانت درد کی صورت میں روئی پر بقدر ضرورت لگا کر کھوڑ میں رکھیں یعنی کیڑا لگ جاتا ہے یا کھوڑ میں درد ہوتی ہے تو روئی پر لگا کر تھوڑا سا آپ نے کھوڑ میں رکھنا ہے اب اس کے خاص یا فائدے کیا کیا ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں اس کے فائدے ہیں کہ مقوی اصاب ہے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتے ہیں جن کے پٹھے کمزور ہیں وہ وہاں پر اس کی مالش کر سکتے ہیں فالج اور لقوہ کے لیے ایک بڑا چار حصہ تل یا زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنے سے افاقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے تل کا تیل یا زیتون کے تیل میں ملا کر اس کو استعمال کرنا ہے دانت کے اگر درد ہو تو کھوڑ میں روئی لگا کر اس کو رکھنا ہے یعنی کھوڑ میں آپ نے روئی لگانی ہے اور روئی کے اندر اس تیل کو ڈال دینا یا پہلے تیل کو روئی کے اندر ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کھوڑ میں رکھ لیں اب اجزائے مرقب آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے اجزائے مرقب کیا یوز کی ہیں روگ نے لونگ زرد ٹھیک ہے رنگ زرد ہی صرف انہوں نے لوگ نے لونگ یوز کیا اس کا انہوں نے آئل نکالا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ آپ کو ستر روپے کا سانی سے کسے بھی اچھے پنسار سٹور سے مل جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے پسند آئے کے صورت میں لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے جب آل نوٹفکیشن پر پریس کریں گے تو آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہا کریں گے اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا